برحمان ورحمیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم کاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں آج ہم نے نائنٹی سے آگے سیکھنا ہے ایٹی نائن میں ون پلس کریں تو نائنٹی بن جاتا ہے آپ یہ دیکھیں دس دس بلوکز کی نائن روز ہیں تو نائنٹی جو ہے اسے نائنٹی ونس ہیں یا نائن ٹینز پلس زیرو ونس ہیں تو نائنٹی کو نائن زیرو از ایکول ٹو نائنٹی پلس زیرو اور اس کو نوے کہتے ہیں اردو میں اور جب ہم نائن ٹینز کے اندر ون جمع کرتے ہیں یہ تو بن جاتا ہے نائنٹی ون اور نائنٹی ون کو نائنٹی ون از ایکول ٹو نائنٹی پلس ون اور اکانوے کہتے ہیں اس کو اردو میں اور یہ ہمارے پاس ہے نائن پلس ایڈ ٹو ونس تو یہ بن گیا 92 92 is equal to 90 plus 2 اور اس کو بانوے کہتے ہیں اردو میں اسی طرح 910 میں اگر ہم 3 add کریں گے تو یہ بن جائے گا 93 93 کو بانوے کہتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں 93 is equal to 90 plus 3 اور پھر یہ 910 میں اگر 4 ones add کریں گے تو یہ بن جائے گا 94 94 کو 94 کہتے ہیں اور 94 is equal to 90 plus 4 اگر ہم 5 ones add کریں تو یہ بن جائے گا 910 90 plus 5 95 اور 95 کو 95 کہتے ہیں اردو میں اسی طرح یہ ہے 910 plus 6 ones تو یہ بن جائے گا 96 996 کو کہتے ہیں 96 اور اس کو لکھتے ہیں 96 is equal to 90 plus 6 اگر ہم 910 میں 7 ones جمع کریں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گا 97 اور 97 کو 97 کہتے ہیں اردو میں اور یہ 97 is equal to 90 plus 7 اور اگر ہم 8 ones add کریں 90 میں تو یہ بن جائے گا 98 اور 98 کو اردو میں 98 کہتے ہیں اور 910 میں اگر ہم 9 ones add کریں گے تو یہ بن جائے گا 99 99 کو 99 کہتے ہیں پارکس 1s تھے پہ 10s آئے اب 100 آگے 100 میں 3 ڈجٹس ہو جاتے ہیں یعنی ایک 1s 1 0 ہے 100 میں 10s بھی 0 ہے اور 100 تو اگر آپ ہم counting میں زیادہ کرتے جانے ہیں تو کیا آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اسے اللہ کی رامیں خرش کریں اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن جیت میں دیتے ہیں کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانیں ہوں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 261 ہے تو مال کے علاوہ بھی ایک سلائٹیں جو دی ہیں سب کو اللہ کی رامیں خرش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے جتنا تم شکر اللہ کا زیادہ دا کروکے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دا کروں گا ہمیں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ کبھی حکیلے نہیں ہوتے اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ امانداری اور سچائی کے ساتھ ہر کام کرنا محنت کرنا اللہ کا شکر ہے جو کچھ ملا بہترین ملا جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی اور قائد عظم نے بھی فرمایا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سینہ اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی زیادہ پاکیزہ خالص اور قوم مان کر ابریں گے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداست کرنا ہی اخلاق ہے تو یہ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں